اس وقت یہ مناظر جو آپ مسکین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برائے راست سلامباد ائرپورٹ سے ہے آج معروف انکر پرسن امران لیاس خان وہ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اسلامباد ائرپورٹ سے جب جا رہے تھے تو ایف آئیے کے عملے نے ان کو روکا اور ان کو کہا کہ آپ کو حج پر جانے کی اجازت نہیں ہے ملک سے باہر آپ نہیں جا سکتے امران لیاس خان اور مکہ وقلہ کا یہ دعویٰ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں عدالت سے ہر قسم کی اجازت مل چکی ہے اور آپ کوٹ کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں مان رہے بالآخر کافی گفت و شنید ہوئی امران لیاس خان اور ایف آئیے کے مادین لیکن ایک ڈیڑھ گھنٹا اس مذاکرات کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور امران لیاس خان کو بالآخر ائرپورٹ سے واپس نکلنا پڑا اور وہ واپس آگئے ہیں اس موقع پر ان کے ساتھ صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی پاکستان کے جو بڑے یوٹیوبرز ہیں جو کرنٹا فیلز کے اوپر ویلوکس کرتے ہیں جن میں صدیق جان سر فیرس ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور اس سب کے باوجود کسی قسم کا کوئی وہاں پر ہنگامی حالت نہ بن سکی اور اس میں کچھ صحافیوں کے مطابق یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر وہاں پر امران لیاس خان اکیلے ہوتے ہیں وہاں پر میڈیا کے کیمرے نہ ہوتے تو شاید امران لیاس خان کو ایک برتبہ پھر سے گریفتار کر لیا جاتا امران لیاس خان اس وقت حکومت کے نشانے پر ہے یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر ان کو جس طرح سے خائد کیا گیا پھر ان پر جو تشدد ہوا اور جس قرب سے وہ گزرے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے آپ امران لیاس خان سے لاکھ باتوں میں اختلاف کر سکتے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک شخص کو اس حد تک پہنچا دے کہ وہ بولنا بھی چھوڑ دے اور امران لیاس خان کا جذبہ ان کے الفاظ ان کے نظریات میرا نہیں خیال کہ ابھی ایک فیصد بھی تبدیل ہوئے ہیں یہ وہ تمام مناظر ہے جو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ امران لیاس خان کو ائرپورٹ سے آف لوڈ کر دیا گیا ان کو انٹری نہیں مل سکی اور وہ اس مرتبہ اب کیا کرتے ہیں عدالت چاہتے ہیں دوبارہ عدالت سے کوئی اور اجازت نامہ لے کے آتے ہیں کیا ہوتا ہے توہین عدالت کا نوٹس ایف آئی اے کو حکومت کو جاری کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا لیکن اس سے ایک چیز تو صاف حضرت آتی ہے کہ اس وقت حکومت کے نشانے پر ہے ابھی بھی اداروں کے نشانے پر ہے امران لیاس خان یہ مناظر آپ اسلام آباد ائرپورٹ سے برائے راست اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اس میں جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ صبح آپ کے ساتھ ویلوگ میں شیئر کریں گے جب امران لیاس خان عدالت جائیں گے